موسیقی آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے تو چلیے فوری طور پر اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں وائٹمن پر مشتمل عدویات ایکسپائر ہونے کے بعد یا اپنی میاد پوری کرنے کے بعد مزرح صحت نہیں ہوتی بلکہ اپنی میکزیمم پوٹنسی یا میکزیمم افادیت کھو دیتی ہیں عدویات کی اپروول کا عالمی ادارہ یعنی FDA یا Food and Drug Administration وہ فارمسوٹیکل کمپنیوں پر یہ پابندی نہیں لگاتا کہ وہ ملٹی وائٹمن پرپریشن کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ مینشن کریں لیکن فارمسوٹیکل کمپنیوں کا بہت شکریہ کہ اس کے باوجود بھی وہ اپنے پرادکس پر ایکسپائریشن ڈیٹ مینشن کرتے ہیں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ کسی بھی ملٹی وائٹمن پرپریشن یا دوائی کے اوپر ایکسپائریشن ڈیٹ سے زیادہ اہم اس کی منیفیکچرنگ ڈیٹ ہوتی ہے یعنی یہ دوائی فارمسوٹیکل کمپنی میں کس ڈیٹ میں بنائی گئی اور ہر ملٹی وائٹمن کی ایکسپائری دو سال ہوتی ہے یعنی اگر آپ کے پاس ایسی کوئی دوائی پڑی ہے تو بجائے ایکسپائری ڈیٹ کے آپ اس کی منیفیکچرنگ ڈیٹ دیکھ کے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دوائی کس حد تک بہتر ہو سکتی ہے اور اگر ایسی دوائی کو دو سال ہو چکے ہیں تو آپ اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ وہ اپنی میکزیمم پوٹنسی یا اپنی میکزیمم افادیت کھو چکی ہوگی البتہ ایسے ملٹی وائٹمن جو کہ نگلنے والی گولیوں کی صورت میں نہیں ہوتے بلکہ فارمسوٹیکل کمپنیاں ان کو چوسنے والی فارمیلیشنز میں فارمیلیٹ کرتی ہیں وہ اپنی افادیت یا میکزیمم پوٹنسی جلدی کھو دیتی ہیں کیونکہ وہ زیادہ مویس شیر ابزوب کرتی ہیں یعنی زیادہ نمی ابزوب کرنے کی وجہ سے ان کی افادیت بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے اگر وائٹمن پر مشتمل عدویات کو تھنڈی اور خوشک جگہ پر رکھا جائے اور ان کو روشنی سے بچائے جائے تو یہ زیادہ عرصے تک سٹیبل رہتی ہیں یعنی اپنی سٹیبلیٹی منٹین کر سکتی ہیں اور آپ ان کو ایک لمبے عرصے تک یوز کر سکتے ہیں اگر کوئی بندہ وائٹمن کی ایکسپائر گولی لے لے تو اس بات کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں کہ اس کو اس کی وجہ سے کوئی سیریس سائیڈ افیکٹ یا ٹاکسیسٹی ہو جائے ہاں البتہ اس بات کے امکانات کبھی ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ دوائی اپنا تھیرپیوٹک رسپونس یا اس کا اپنا جو افیکٹ ہے وہ نہیں دے پائے گی اور اسی لیے ایسی عدویات اکثر بے اثر ثابت ہوتی ہیں لیکن ایک بات آپ کے مد نظر رہے کہ اگر کوئی وائٹمن کی گولی اپنا رنگ تبدیل کر دے یا اپنا ذائقہ تبدیل کر دے یا اپنی سمل تبدیل کر دے تو ایسی صورت میں آپ نے اس ملٹی وائٹمن کو یا وائٹمن کو نہیں استعمال کرنا بلکہ اس کو فوری طور پر ڈسکارڈ یا تلف کر دینا ہے اور یہاں پہ سب سے اہم بات کہ دوائیوں کو تلف کرتے وقت اس بات کا خیال ضرور رکھا جائے کہ وہ دوائی بچوں کی اور جانوروں کی پہنچ میں نہ ہو کسی بھی صورت اپنی عدویات کو کچن میں یا باتھروم میں نہ رکھیں کیونکہ کچن میں گرمی زیادہ ہوتی ہے اور باتھروم میں ظاہرہ نمی زیادہ ہوتی ہے اور یہ دونوں فیکٹرز دوائیوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں یا ان کو خراب کرتے ہیں اور یہ دوائیاں آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہیں دو ایسے وائٹمین ہیں جیسے کہ وائٹمین ڈی اور وائٹمین کے کہ وہ روشنی کے لئے کافی سینسٹیو ہیں یعنی فوٹو سینسٹیو ہیں تو اگر ان کو روشنی سے نہ بچایا جائے تو یہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں اگر آپ کے ملٹی وائٹمین سیرپ کی فارم میں ہیں تو بہتر یہ ہوگا ہے کہ آپ ان کو فریج میں رکھیں کیونکہ اس طرح وہ اپنی افادیت لمبے عرصے تک برقرار رکھ سکتے ہیں گرمیوں میں آپ ان کو فریج میں رکھیں جبکہ سردیوں میں ان کو باہر ہی رکھا جا سکتا ہے شرط یہ ہے کہ باہر وہ روشنی سے بچے رہیں ایسے فارمکولوجسٹ میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ اگر کوئی بھی دوائی ایکسپائر ہو جائے تو آپ اس کو استعمال نہ کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی